ایک بار ایک فقیر ندی کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے ایک آدمی وہاں سے گجرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بابا آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کس چیز کا انتجار کر رہے ہیں تو فقیر کہتا ہے کہ ندی کا پانی جب ختم ہو جائے تب میں ندی کے پار جانا چاہتا ہوں ندی کو کروس کرنا چاہتا ہوں تو اب وہ بیکنی کہتا ہے کہ بابا ایسا تو آپ بیٹھے رہو گے ندی کا پانی تھوڑنا ختم ہوگا آپ کو ندی پار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ بنانا پڑے گا یا پھر آپ کو تیر کر جانا پڑے گا تو فقیر نے کہا یہی تو بات میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ سوچتے ہو کہ ساری پریشانی ہے دکت جب ختم ہو جائیں گی تب موج کریں گے مجھے کریں گے خوش رہیں گے زندگی کو جییں گے کھل کر چییں گے ہم سیبہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن زندگی کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اسی لیے ابھی ڈیسیجن لو جو تمہیں کرنا ہے ہمیں خود ندی کے پار جانے کے لیے راستہ بنانا پڑے گا ہمیں خود کچھ ایسا کرنا پڑے گا تاکہ ہم ندی کے پار جائیں کیونکہ اگر ہم ویٹ کرتے رہ جائیں گے کہ ندی کا پانی کب ختم ہو تب ہم ندی پار کریں ندی کا پانی کب ختم ہو تب ہم ندی پار کریں تو ہم ایسے کبھی بھی ندی پار نہیں کر پائیں گے ہمارے زیون ختم ہو جائے گا پر دھیان لکھنا مسیبتیں ذمہ داریاں کبھی قتم نہیں ہوتی تو ایکٹ نہ ہو ایکشن ابھی لو جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی ایکشن لو ابھی کر کے دکھاؤ تھینکیو بیری مچ